کیا اکشہ کمار اور ٹائگر شروف کی بڑے میاں چھوٹے میاں پبلک کو بھائے گی ہلو فرنس نمسکار اور ویلکم ٹو کومل نادہ اوپیشل سب سے پہلے تو آپ سب کو اید مبارک آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں آج سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کو لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل یعنی آپ کے چاہیتے چینل کو سبسکراب نہ کیا ہو تو دیر کس بات کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے ترند بعد ضرور کیجئے گا بڑے میاں چھوٹے میاں ایک ایکشن فلم ہے پرانی بڑے میاں چھوٹے میاں سے اس فلم کا کوئی لینا دینا نہیں یہ کہانی ہے دو جاں باز آمی مین کی فیروز ارف فریڈی یعنی اکشہ کمار اور راکیش ارف راکی یعنی ٹائگر شروف کی یہ دونوں جعباز ہیں اور بہت بہت پیار کرتے ہیں انڈیا سے اپنی مادر لینڈ سے یہاں تک کہ وہ مادر لینڈ کا آنر بچانے کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں ایسے میں کیاپٹین میشا یعنی مانوشی چھلد انہیں خبر ملتی ہے کہ انڈیا پر وار ویج ہونے والا ہے جس میں انڈیا شاید وائپ آؤٹ ہو جائے گی اتنا انفرمیشن ملتا ہے تو وہ اپنے سینئر یعنی کرنل آزاد that is رونت بوس روئی کے پاس جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ ایسی ایسی خبر ہے کرنل آزاد سمن کرتے ہیں ان دو کو فریڈی اور راکی کو حالانکہ لیکن انہیں سمن کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر انڈیا کو کوئی بچا سکتا ہے تو یہ دو بچا سکتے ہیں یہ دونوں جڑ جاتے ہیں ایکچلی کیا ہوا ہے انڈیا نے ایک ویپن بنایا ہے ایک پیکج بنایا ہے جس کی چوری ہو گئی ہے اور چوری کس نے کی ہے وہ پتہ نہیں ہے لیکن وہ جو چور ہے وہ جو ویلن ہے اسی پیکج کا استعمال کر کے انڈیا کا جو کبچ ہے انڈیا کو سیو کرنے کا کبچ وہ ڈسٹرائی کر دے گا اور پاکستان اور چائنا مل کے انڈیا کا خاتمہ کر دیں گے اب تین دن ہے فریڈی اور راکی کے پاس انڈیا کو بچانے کے لیے تو کیسے راکی فریڈی کرنل آزاد جنرل شیرگل پلیڈ بائی منیش پرکاش چودھری اور پیم کیسے مل کے یہ انڈیا کو بچاتے ہیں تو فلم کے ختم ہوتے ہوتے آپ کو کافی سوالوں کے جواب ملتے ہیں پیکج کس نے چورایا تھا کیوں چورایا تھا کیا کرنے والا تھا پیکج کے اندر کیا تھا اور فریڈی اور راکی ان کی ٹیم کے ساتھ کیسے انڈیا کو بچاتے ہیں تو یہ کہانی ہے سارانچ میں آئیے سب سے پہلے ڈائسیک کرتے ہیں یا یوں کہ یہ انیلائز کرتے ہیں اس فلم کے سکرپ کو کتھا پڑکتھا اور سموادوں کو اس فلم کی کہانی لکھی ہے علی آباز زفر نے جو کی اس کے کو ستیم فلی رائٹر کو ڈائلوگ رائٹر اور ڈیریکٹر بھی ہے کہانی میں نوی نتا صرف اس بات کی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کلوننگ وغیرہ یہ ٹاپکس پر فلم بنی ہے یہ ٹاپکس پر کہانی لکھی ہے آدھروایز ایسے ویڈی روٹین ڈراما آف گوڈ ورسز ایویل سکرین پلے لکھا ہے علی آباز زفر اور آدیتی آبازو نے اور سکرین پلے بے حد کمزور ہے سب سے پہلی بات تو یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی خاص کر ماسز کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بھی بات چل جاتی اگر پریزنٹیشن ایسا ہوتا کہ آدیتیس کو انوال کرتا ڈراما لیکن سکرین پلے اتنا کمزور ہے کہ آدیتیس انوال بھی نہیں ہو پاتی ہے اور اس لیے آدیتیس views the drama unfolding on the screen as passive spectators انہیں کوئی مطلب نہیں ہے they don't get invested in the drama ایک اور بہت بڑی خامی سکرین پلے کی یہ ہے کہ یہ دو ساتھ میں کام کرتے ہیں فریڈی اور روکی یعنی اکشہ کمار اور ٹائگر شاو لیکن ان کے بیچ کی chemistry یوں کہی اتنی کمزور ہے کہ آپ کو مزا ہی نہیں آتا ہے اب دو handsome heroes انڈیا کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو مزا ہی نہیں آئے ہیں ان کی chemistry آپ کو appeal ہی نہیں کرے تو کیسا لگے گا پلس ان کے بیچ میں دونوں کے بیچ میں one up manship ہمیشہ چلتے رہتی ہے تو یہ یومر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن that یومر those light moments fall flat on the peak اور اس لیے بلکل مزا نہیں آتا ہے ڈراما جیسے unfold ہوتا ہے of course first half is very boring and stretch لگتا ہے second half میں of course مزا آتا ہے because it's fast paced and بہت برپور action ہے پوری picture action لیکن second half میں so many things are revealed وغیرہ وغیرہ and some shock values are there اس لیے second half definitely better than the first half ہے لیکن overall screen play بہت کمزور ہے اور سب سے بڑی بات کیونکہ chemistry نہیں ہے دو heroes کی کیونکہ light moments work نہیں کرتے ہیں کیونکہ اتنی technical باتیں ہیں کہ the audience is sort of put off اس لیے مزا نہیں آتا ہے ایک اور بات بہت سمیہ لگا ہے ان سب کو یہ جاننے میں کہ آخر اس weapon کو اس package کو کس نے چڑھایا ہے اب freddy rocky colonel azad general شیرگل captain misha یہ سب جانتے ہیں کیونکہ یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن وہی ہوتا ہے جو پہلے دوست رہ چکا ہے and جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ actually وہ weapon کس نے چڑھایا ہے kabir that is prithvirat su kumaran اور آپ کو ان کی backstory پتا چلتی ہے تو آپ کو لگتا ہے اتنا مشکل تھا یہ جاننا کہ kabir نے کیا ہوگا یہ سب بار بار یہ سب ہمارے جو heroes ہیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہی دشمن سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے جو پہلے دوست رہ چکا ہے and kabir دوست رہ چکا ہے so how much intelligence does it require to first and foremost think that it must be kabir تو آپ کو لگتا ہے آدھے duds آدھے duffers جو یہ بھی نہیں سوچ سکیں ایک اور بات access code جب نہیں ملتا ہے تب kabir جو ہے وہ بھی exceptional brain ہے اس نے تو cloning بھی کی ہے کیا اس سے نہیں پتا تھا کہ access code اگر نہیں ملے تو manually میں break کر سکتا ہوں why did he take so much time and why did he hold Priya یعنی Sunakshi Sinana special appearance why did he hold her captive because بنا access code جانے آپ بھی manually نے مہنت ہی نہیں کی ہے actually پورا drama جب unfold ہوتا ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ the writers and the director were more bothered about the form rather than the content لیکن form سے آج تک کبھی film نہیں چلی ہے content اگر دل کو چھوٹا ہے تو film چلتی ہے اس کا content دل کو چھوٹا ہی نہیں ہے ایک اور خامی screen play کی film میں romance نام کی چیز ہی نہیں ہے of course end میں romance گھوسانے کی کوشش کی گئی ہے via songs romantic songs لیکن وہ impact ہی نہیں آتا ہے and those songs come in the end rolling titles تو اس میں کیا impact آئے گا آپ سوچ سکتے ہیں film کے dialogues سورج Jiyanani اور Ali Abad Zafran نے لکھے ہیں بہت ہی روٹین دیالوج ہے except for a few of them which are nice but that is just not enough یہ تو ہی بات script کی اب ایک نصر ڈالتے ہیں actors کے performances پر اکش کمار جو فیروز اور فریدی کی بھومکان بھار رہے ہیں he looks disinterested Tiger Shroff is at least earnest لیکن اس کا impact آتا ہی نہیں ہے because نہ chemistry نہ script interesting تو his earnestness also doesn't help Prithvirat Sukumaran has done a very good job لیکن again کیونکہ script کمزور ہے ان کے کام کا impact بھی limited ہی پڑتا ہے سو NAKSHI Sinha in a special appearance as Priya does fairly well Manushi Chiller جو Captain Misha کی بھومکار بھاری ہے she is average ordinary کوئی خاس کام نہیں کیا ہے Alaya F جو IT specialist Pam بنی ہے she is at least cute and entertaining again دونوں heroines کو بہت limited scope دیا گیا ہے and you know that they have been taken because you require heroines Ronnet Bosroy lends decent support as Colonel Manish Prakash Chaudhary in the role of General Shere Gil doesn't get much scope he's okay in کے alawah دوسرے actors they have done as desired یہ تو ہی بات actors کے performances کی اب ایک نصر دالتے ہیں direction اور technical aspects پر Ali Abbas Zafar کے ندیشن میں یہ film بنی ہے and form بہت اچھا ہے لیکن otherwise his direction doesn't really involve or engage the audience ان کا narrative style given that the script is very weak ان کا narrative style بھی ایسا نہیں ہے کہ audience کے attention کو پکھڑ کے رکھے باندھ کے رکھے audience کو ایسی کوئی بات نہیں ہے ارشاد کامل کے lyrics common place ہیں choreography boss co caesar کی ہے جو کی بڑیا ہے eye filling ہے لیکن جب سنگیت اچھا نہیں ہوتا ہے جب گانے hit super it نہیں ہوتے ہیں تو کتنی بھی بڑیا choreography ہو وہ limitation آہی جاتا ہے اس film میں بھی ایسا ہی ہوا ہے julius pacquiam ka background music اچھا ہے بڑیا ہے لیکن it should have been outstanding joke نہیں ہے marcin last week کی cinematography extraordinary ہے foreign locations بھی بہت خوبصورت ہے craig mackray اور پرویز shake کے action اور stunt scenes مزیدار ہے thrilling ہے exciting ہے رجلی شیڑاو سنگدہ باسو اور سمید باسو یعنی acropolis ان کی production designing is of a high standard اور steven bernard کی editing پہلی شاہ پہ تو overall بڑے میا چھوٹے میا is not an entertainer یہ film box office پر اپنی دھاک نہیں جما سکتی ہے in fact considering the huge budget on which it has been made comedy no emotions no romance and too much of technology and technical بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آج in spite of the fact that Eid ہے اس film کی opening خاص نہیں ہے the actual opening corporate booking mass booking وہ سب تو چلتے رہتے ہیں لیکن جو audience سے ٹکٹ کھری دے ہیں that is very limited اور the opening can be described as below expectations far below expectations تو دوستو کیسا لگا ہمارا review of بڑے میا چھوٹے میا comment section میں جائیے اور اپنے comments ضرور پوز کیجئے اور اگر آپ نے already یہ film دیکھ دالی ہے before watching our review this video تو ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو فلم کیسی لگی شکریہ take very care of yourselves see you soon